نئے آرمی چیف کی تیناتی کے حوالے سے حکومت کو سمری گزشتہ رات وصول ہو گئی اور سمری کے اوپر بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک سٹوری ہے کہ وہ ہم لوگ سما کے اوپر ریپورٹ کر رہے تھے تو سمری آگئی سمری آگئی چھے نام ہیں سینئر موس جنرلز کے اور دو وفاقی وزراء اس کی تردید کر رہے تھے پھر انٹرس ارلسیز پبلک لیشنز نے اس کے اوپر افیشل سٹیٹمنٹ جاری کی کہ سمری ہم نے روانہ کر دی ہے تو اس کے بعد آدھی رات کے بعد وفاقی وزراء نے دوبارہ ایک بیان جاری کیا کہ ہاں جی سمری محصول ہو گئی ہے تو وہ جو تنازہ اور کنٹروورسی جس کا میں روز ذکر کرتا ہوں کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے اور ہر ایک کے اپنے فیورٹس بھی ہیں وہ ابھی تک صورتحال موجود ہے ختم نہیں ہوئی ہے اور دوسرا آج کا بہت ایمپورٹنٹ ایونٹ تھا وہ ایک فنکشن آج تھا جو شہدہ کے حوالے سے چھ ستمبر کو ہونا تھا پاکستان ڈے کا ہوا آجا ہے اس وقت سلاب کے صورتحال کے باعث وہ موخر کر دیا گیا تھا اس میں آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا ان کا الودائی خطاب کہہ لیں اس کے اندر بہت سے پالیسی سٹیٹمنٹ ہیں پالٹکس کے اندر جو فوج کی مداختہ ہے اس حوالے سے بھی اور باقی ایشیوز کے اوپر بھی تو پروگرام میں دونوں ایشیوز پر بات کریں گے جن چھے جنرل کی سمری آئی تھوڑا سا بریف اس کے اوپر بات کرنے پر پروگرام کے آغاز میں سب سے اس میں سینئر موز جو جنرل ہیں جنرل آسم منیر ہیں جو سنیارٹی کے اعتبار سے سب سے اوپر ہیں وہ منگلہ میں اوفیسل سٹریننگ سکول پروگرام کے ذریعے سرسیز میں آئے لیفٹن جنرل آسم منیر نے فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا وہ اس وقت پاکستانی فوج میں بطور کوارٹر ماسٹر جنرل تینات ہیں سترہ جون دوہزار انیس سے چھے اکتوبر دوہزار اکیس تک گوجہ مالا کے کورٹ کمانڈر ہیں دوہزار اٹھارہ میں انہیں تھری سٹار جنرل کے ہوتے پر ترقی دی گئی انہیں دوہزار سترہ میں ڈی جی ایم آئی جبکہ اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں ڈی جی آئی سائی بنایا گیا یہ جو ڈی جی آئی سائی والی ان کی تیناتی تھی یہ تقریباً آٹھ نومہ کے قریب اور ایک ٹرانسیکشن یہ ریپورٹیڈ ہے میں اس کو بہت زیادہ زور نہیں دیتا لیکن یہ اب نون ہے کہ ایسی کچھ سسپیشیس ٹرانسیکشن تھی جو ایک پروپرٹی ٹائکون سے پروپیبلی فرہ کی طرف ہوئی جس کو انہوں نے ایڈنٹی فائی کیا اور اس وقت کے پرائم نیسٹر کے نالج میں لائے پرائم نیسٹر کو عمران خان اس وقت جو وزیراعظم پر ان کو یہ بات ناغوار گزری اور ان کی درخواست کے اوپر ان کو وہاں سے پوسٹ آٹ کر کے کوٹ کمانڈر گجنا والا تینات کر دیا گیا اور جنرل فیض جو تھے پہلے وہ ڈی جی سی تھے دوبارہ ان کو ڈی جی آئی سائی کے طور پر دوبارہ تینات کر دیا گیا یہ وہ ایشو ہے جو بعد میں ابھی تک موجود ہے عمران خان کے دل میں جنرل آسی منیر کے حوالے سے اور جنرل فیض جب ان کے ہٹانے کی باری آئی تو پھر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے ساتھ جو ان کا ایک نیا ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے جو بھی تک کنٹینیو کر رہا ہے عمران خان کے آج تک کے جو بیانات ہیں اس کی ریفلیکشن ہے اس کے اندر یہ ایمپورٹنٹ ایپیسوڈ ہے یہ سنیورٹی کے اعتبار سے اس وقت ٹاپ آف تی لسٹ ہیں سب سے پہلا نمبر انہی کرتا ہے دوسرے نمبر پر جنرل سائیٹ شمشاد ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ سندھ ریجمنٹ سے ہے اس وقت ٹین کورٹی کمان کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ پاکستانی فوج کے اہم ترین عہدے یعنی چیف آف جنرل سٹاف تینات رہے گزوشتہ سات برسوں کے دوران انہوں نے اہم لیڈرشپ عہدوں پر کام کیا اپنی کیریئر میں لیٹن کرنر بگیڈیر اور میجر جنرل ملٹری اپریشنز بھی رہے وہ جنرل سٹاف رہے ملٹری اپریشنز اور ملٹری انٹیلیجنس کے نگرانی کرتے ہیں اس کے بعد وہ چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر بھی رہے بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے جنرل عزر عباس اس وقت چیف آف جنرل سٹاف کے طور پر تینات ہیں اس سے قبل انہوں نے بطور کمانڈر ٹین کور کمان کی عزر عباس بطور میجر جنرل کمانڈنٹ انفینٹری سکول تینات رہے سابق فوجی سربراہ جنرل شفاق پرویز کیانک طرح وہ مری کے جیو سی بھی رہے اور جنرل رحیل شریف کے ساتھ ان کے پرنسپل سٹاف آفیسر کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹن جنرل نمان محمود اس وقت نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں لیفٹن جنرل نمان محمود اس سے پہلے پشاور کے کور کمانڈر تینات رہے انہیں کمانڈ انڈ سٹاف کالیج کوٹا کے چیف انسٹرکٹر کا وسیع تجربہ حاصل ہے فوج میں انہیں خاص طور پر مغربی سرحت اور فاٹا جنگ کا ماہر مانا جاتا ہے بطور میجر جنرل انہوں نے شمالی وسیرستان میں ڈویجن کی کمانڈ سنبھالی خفیہ ایجنسی آئیس آئی میں تجزیاتی ونگ کے ڈی جی بھی رہے جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجمنٹ سے انہیں اپریل دوہزار انیس میں جی ایچ کیو میں ایڈجوٹنٹ جنرل تینات کیا گیا اس کے دو ماہ بعد انہیں ڈی جی آئیس آئی تینات کیا گیا انہوں نے بطور کور کمانڈر پشاور کے بھی فرائز ادا کیے اور لیفٹن جنرل فیض حمید اس وقت پاکستانی فوج میں کور کمانڈر بہاورپور تینات ہیں لیفٹن جنرل محمد آمیر کا تعلق آرٹرلی ریجمنٹ سے وہ اس وقت گجران والا کی کمانڈ کر رہے ہیں اس سے قبل وہ جی ایچ یو میں ایڈجوٹنٹ جنرل رہے بطور میجر جنرل دوزار سترہ اٹھارہ میں ٹین انفینٹری ڈوین کی کمانڈ کی وہ دوزار یارہ اور تیرہ تک صدر آصف علی زرداری فارمر پیزڈنٹ آصف علی زرداری کے ملٹی سیکٹری بھی رہے یہ چھ سینئر موس جنرلز ہیں اور ان میں سے ایک کو بننا ہے آرمی چیف اور ایک بنیں گے چیرمن جوائنٹ چیف سو سٹاف کمیٹی